موسیقی موسیقی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب ہی الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین آمن قبلکم لعلكم تتقوم خدا بند عالم صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر روزہ اسی طریقے سے فرد کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرد کیا گیا تھا شاید اس طرح تم پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے اور نافرمانیوں سے اشتناب کرنے والے بن جاؤ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کے علاوہ دعاوں کی جو حیثیت ہے اس کو واضح کرنے کے لئے ہم نے دعا افتتاح کی توضیح تشریح اور تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے دعا کیا ہے دعا کے شرائط کیا ہیں دعا کے قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے ان باتوں کو بہرحال نظرانداز نہیں کیا جا سکتا دعا کی گفتگو میں میں نے ارد کیا تھا کہ چند باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جن میں سے ایک چیز جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی معرفت ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی شناقت ہے امام نے فرمایا جس سے تم مانگ رہے ہو اگر تم اسے پہچانتے نہیں ہو تو تم اس سے مانگ ہی نہیں سکتے ہو دوسری شرط تھی کہ صرف دعا کافی نہیں ہے بلکہ دعا کے ساتھ تقاضائے عمل کو بھی پورا کرنا پڑے گا لہذا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے دعا مانگنا یہ مکمل عمل نہیں ہے بلکہ دعا کے ساتھ کوشش کرنا بھی ضروری ہے تیسری شرط تھی کہ مال حلال کمایا جائے اور حلال طریقے سے اسے استعمال کیا جائے یقینا جب مال حرام طریقے سے انسان اختیار کرتا ہے تو وہی غزہ اور خون بن کے انسان کے جسم میں دوڑتا ہے جس سے غلط فکریں پیدا ہوتی ہیں اور جس سے خیالات میں گندگی اور آلودگی پیدا ہوتی ہے چوتھی چیز تھی خضور قلب یعنی دعا کے وقت انسان کے دل کو حاضر رہنا چار چیزیں میں نے کلاب کے سامنے بیان کی تھی اور اس کے تعلق سے وضاحت بھی کی تھی آج میں ان باتوں کو اگر تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنی آواز کم کر لیں یا مثلاً دعاوں کے احترام میں اگر خاموش ہو جائیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات کے سلسلے میں ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی وجہ دعا کے قبول نہ ہونے میں گناہ ہے عظم حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو خدا فرشتوں کو خکم دے دیتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لو جو یہ کہہ رہا ہے مان لو جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے اسے دے دو جس چیز کی خواہش کر رہا ہے اس کے لئے فراہم کر دو لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے نافرمانی کر بیٹھتا ہے پھر خدا حکم دیتا ہے کہ چونکہ اس بندے نے ہماری نافرمانی کی ہے لہذا اس کی دعا کو قبول نہ کرنا اپنی دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے شکایت کرنے والے بہت سے مل جائیں گے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خدا سے دعا کرو خدا سے مانگو ہم نے کتنا مانگا نہیں ملا سوال یہ ہے کیسے مانگا کن شرائط کے ساتھ مانگا کن حالات کے ساتھ مانگا جیسے خدا چاہتا ہے ویسے اگر مانگا جائے تو یقیناً خدا قبول کرے گا خدا نے گناہ کو معصیت کو نافرمانی کو سبب قرار دیا ہے کہ اس سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہ کیا جائے آپ خود دیکھئے دنیا کا انداز یہ ہوتا ہے دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے جس بات کی خواہش کی جاتی ہے جس سے جس بات کو مانگا جاتا ہے پہلے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی ان سے کام ہے ان سے کچھ لینا ہے ان سے کام نکالنا ہے لہٰذا یہ ناراض نہ ہونے پائیں منسٹر ہو ایملے ہو محلے کا کوئی بارسوخ اور باوکار شخص ہو ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی مطلب ہو جس سے ہماری کوئی غرض وابستہ ہو ہم اسے ناراض نہیں کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں جو اس کی خوشنودی کا سبب بن جائے جو اس کی رضا کا ذریعہ بن جائے جو اس کے خوش ہونے کا ایک باعث بن جائے لہذا ہم اس سے خواہش بات میں کرتے ہیں لیکن اس کی رضا پہلے حاصل کرتے ہیں اسے پہلے خوش کرتے ہیں خدا سے ہم کیا کچھ نہیں مانگتے ہیں اپنے لئے بھی مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لئے بھی مانگتے ہیں اپنے لئے بھی مانگتے ہیں اپنے خاندان کے لئے بھی مانگتے ہیں اپنے لئے بھی مانگتے ہیں اپنے دوستوں اور احباب کے لئے بھی مانگتے ہیں مانگتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں اب جس سے ہم مانگ رہے ہیں اسی کو ناراض کر دیں کہ آقل میں یہ بات آتی ہے کہ جس سے کام پڑا ہے اس کو ناراض کر دیا جائے ایک عام آدمی کو اگر ہم ناراض کر دیتے ہیں تو یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہمارا کام نہیں کرے گا ایک دوست اگر ہمارا کام پڑ جائے اور اس کے مداج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے چجائے کے پروردگار رب العالمین خلاق کائنات جس نے ہم جیسے نجانے کتنے کرور کرور انسان پیدا کیے ہیں یعنی اس کی نگاہوں میں ہماری کوئی اگر حیثیت ہے تو یہ اس کا کرم ہے ورنہ ہماری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے ہماری اپنی کوئی منزل نہیں ہے اس کے باوجود اتنی عظیم ذات اور ہستی کا ہم گناہ کرتے ہیں اور اس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے وہ ہمارے کہنے کے اوپر چلے جو کچھ ہم مانگے وہ دے دے جس چیز کا ہم مطالبہ کریں وہ اسے پورا کر دے یہ خدا ہے یا بندہ ہے یہ مالک ہے یا غلام ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تم سے جو کچھ کہتا جائے تم اسے کرتے جاؤ نہ یہ کہ تم جو کچھ کہتے جاؤ وہ کرتا جائے لیکن اس نے کہا کہ تم ہمارے دروازے پر آوگے تو ہم تمہیں بھگائیں گے نہیں بھٹک کے آوگے ٹھوکریں کھا کے آوگے گناہوں کے دلدل میں پھس کے آوگے لیکن جب بھی ہماری بارگاہ میں آوگے اور ہم سے درخواست کروگے ہم تمہیں معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ہم تمہاری عارضوں کو پورا کریں گے تو خدا انسان کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے لیکن بندہ دعا کے بعد گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور وہ گناہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو یہ خدا کی غلطی نہیں ہے معاذ اللہ یہ خدا کی کمزوری یا کوتاہی نہیں ہے یہ ہماری کمزوری اور کوتاہی ہے کہ ہم دنیوی نظام میں کسی کو راضی رکھنے اور کسی کو ناراض کرنے کا مزاد جانتے ہیں لیکن الہی نظام میں ہم خدا کی خوشنودی کو مقدم کیے بغیر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا قبول کرے تو کم سے کم دعا کے بعد ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے یہ ایک شرط ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتا ہے تو وہ خدا کا گناہ انجام نہ دے اور ایک بات اور بھی ارض کر دوں کہ کتنی شرم کی بات ہے کتنے غیرت کا مقام ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے بدن بدن کے اندر پائے جانے والے آزا جس میں ایک سے ایک باریک اور حساس عزوِ بدن موجود ہیں آگ جیسی نعمت ہے کان جیسی نعمت ہے بدن کا ایک ایک پور بدن کی خال کا احساس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لئے نعمت ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو انہی آزا و جوارح کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں آگ کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں کان کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں زبان کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں پیروں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں کتنی بڑی نامردی ہے کہ جس نے نعمتوں سے ہمیں نوازا اور سمارا ہے ہم اسی کی نعمتوں کو اسی کے گناہ میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی ہے کوئی مکان دے اور ہم اس کے مکان میں رہیں اس کی بجلی سے فائدہ اٹھائیں اس کے وسائل اور ابزار سے استفادہ کریں اور اسی کی خلاف وردی اس مکان میں کریں اگر وہ اپنا مکان چھین لے تو کیا اسے حق ہے یا نہیں ہے ہم نے مکان دیا تھا اپنی عبادت کے لیے ہم نے مکان دیا تھا اپنی خوشنودی کے لیے اور تم ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہو تم اس لائق نہیں ہو کہ یہ مکان تمہارے ہاتھ میں رہے لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ ہزاروں گناہ کے باوجود نہ اس نے ہم سے ہاتھ کی طاقت چھینی نہ اس نے ہم سے ہماری بینائی کی طاقت چھینی نہ اس نے ہماری سماعت کی طاقت چھینی نہ اس نے ہمارے بدن کی طاقت چھینی ایک چھوٹا سا اگر فالٹ ہمارے بدن میں ہو جاتا ہے تو ہم تلپ جاتے ہیں کون سا ہم سے گناہ ہو گیا ہے جو یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے پورے عمر میں ہم نے گناہ کیا لیکن نہ سمجھے کہ ہم نے کتنا پروردگار کی نافرمانی اور اس کی اطاعات سے گریس کیا عزیزان اگرامی تو یہ گناہ ہماری دعاوں کو خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے سے روک دیتا ہے دوسری رکاوٹ ظلم ہے ظلم کا مطلب کسی شخص کے حق کو ضائع کرنا ظلم کا مطلب کسی چیز کا اس کے مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ قرار دینا انسان اپنے لیے ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے تو دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتا ہے خدا کسی بھی ظالم شخص کو دوست نہیں رکھتا ہے چاہے وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کرے انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے انسان دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے دوسروں کا حق ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کر کے دونوں صورتوں میں انسان ظالم ہے اور ظالم خدا کی بارگاہ میں مبغوث ترین فرد ہے چنانچہ ہمیں ملتا ہے حدیث کے مفاہم میں ہے کہ خدا کفر کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے میں پھر دورا ہوں اس مرد کہ خدا کفر کو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا فیرعون جس نے خدا کے مقابلے میں اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا تھا جناب موسیٰ بار بار اس کی شکایت کرتے ہیں بار بار اس کے لیے بددعا کرتے ہیں لیکن خدا عذاب نازل نہیں کرتا ہے خدایا کتنا بڑا کفر کر رہا ہے یہ شخص بندہ ہو کر کے اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے اس کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا کہا موسیٰ تم صرف اس کے دعوائے خداوندی کو دیکھ رہے ہو لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے بندوں میں سے کتنوں کا پیٹ چلا رہا ہے کتنوں کے لیے کھانا اور غزہ اور راشن فراہم کر رہا ہے جو میرے بندوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنا ہوا ہے میں اسے کیوں کر تباہوں پر بات کر دوں یعنی فیرعون کا دعوائے علوہیت اپنی جگہ پر ہے لیکن بندوں کے لیے اس کا کارامد ہونا اس کے اوپر عذاب نازل ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے لیکن یہی فیرعون جو لوگوں کے لیے ذریعہ تھا معاش کا جو لوگوں کے لیے ذریعہ تھا معیشت کا اقتصاد کا یہ جب ظلم اٹھانے لگا تو خداوند عالم نے اسے عذاب الہی کا لقمہ بنا دیا حدیث میں آیا ہے کہ کتنا ہی بڑا کفر کیوں نہ ہو ایک وقت خدا اسے برداشت کر لیتا ہے اور محلت دیتا ہے لیکن ظالم کو خدا برداشت نہیں کرتا ہے ظلم خدا پسند نہیں کرتا ہے اب اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے جیسے بندگان الہی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو خدا پھر اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ جیسے دعا کے بعد ہم گناہ نہ کریں اسی طریقے سے دعا کے بعد نہ ہم گناہ کریں اور نہ ہم کسی شخص کے اوپر ظلم کریں یہ دو باتیں تھیں جو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتی تھی ایک آخری بات آخری بات یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے ہم دعا قبول کریں گے بشرتے کہ یہ دعا قبول کرنا تمہارے لئے نقصان دے نہ ہو بندہ جب مانگتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ دعا اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے خدا کو معلوم ہے کہ ابھی یہ چمک دمک میں الجا ہوا ہے بے قرار ہے بے چین ہے کسی صورت سے یہ دعا قبول ہو جائے لیکن لانگ ٹائم میں یہ چیز اس کے لئے نقصان دے ہے لہذا جو چیز یہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مالک دیکھ رہا ہے اس کا خدا دیکھ رہا ہے کل اگر یہ بات سامنے آئے کہ یہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی تم نے دعا مانگی تھی ہم نے قبول کر لی تو بندہ یہی کہے گا پروردگار ہمیں نہیں معلوم تھا مستقبل کا حال لیکن تجھے تو پتا تھا لہذا جو چیز ہمارے حق میں نہیں تھی اسے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا اب لاک بندہ دعا کرے اگر یہ دعا اس کے لیے قبیبت ہے تو خدا قبول نہیں کرتا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ چونکہ دعا خود عبادت ہے اگر قبول نہ بھی ہو تو اس کا ثواب بہرحال انسان کو ملتا ہے جتنا انسان دعا کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا جاتا ہے یعنی دعا کرنا ہمارا کام ہے اب دعا کو دیکھنا اور دیکھ کر کے ہمارے حق میں اگر وہ دعا ہے تو قبول کرنا یہ خدا کا کام ہے اور اگر ہمارے حق میں نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ثواب دینا اور ہمارے درجات میں اضافہ کرنا یہ خدا کی ذمہ داری ہے اور خدا نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر حکمت کے خلاف ہے ہماری دعا اگر ہمارے مستقبل کے خلاف ہے ہماری دعا چونکہ ہمیں حالات کا اندازہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور کیا بات ہمارے لیے نقصان دے ہوگی ہم تو سامنے کی باتیں دیکھ رہے ہیں لہٰذا مچل جاتے ہیں بچوں کی طرح کہ خدا اس بات کو تُو مان ہی لے اور جب نہیں مانتا ہے وہ تو ہم شکوا کرتے ہیں کہ اتنی سی بات خدا نے قبول نہیں کی نہیں دوستو پوری کائنات کو اگر خدا نوازے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں اسے معلوم ہے کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے اسے ظرف کی وسط کا اندازہ ہے کہ اگر کسی کو نواز دیا جائے گا تو اس کا دین برباد ہو جائے گا اور کسی کو نہ نوازا جائے گا تو اس کا دین برباد ہو جائے گا خدا جانتا ہے دنیا کو سجانے کے لئے آخرت کو برباد نہیں کیا جا سکتا خدا اپنے بندے کی آخرت کے لئے زیادہ فکر مند ہے لہذا وہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ جو انسان کی اخروی تباہی اور بربادی کا سبب بنے اور معصومین علیہ السلام نے دعاوں میں یہی طریقہ اپنایا ہے کہ اپنی خواہشوں کو اور تمناوں کو بیان کرنے کے بعد اپنی باتوں کو خدا کے حوالے کر دیا پروردگارہ تو جو مناسب سمجھتا ہے وہ قبول کر اور جو مناسب نہیں سمجھتا ہے اس کو قبول نہ کرنا اس لئے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کون سی چیز ہمارے حق میں ہے اور کون سی چیز ہمارے خلاف ہے یہ معصوم کا انداز ہے جب معصوم کا انداز ہے تو ہمیں بھی یہی طریقہ اور صلیقہ اپنانا چاہیے کہ پروردگارہ جس چیز کے ہم اہل ہیں وہی ہمیں عطا کرنا وہ چیز ہمارے لئے عطا نہ کرنا جو ہمارے لئے مصیبت بن جائے ہمارے لئے درد سر بن جائے ہمارے لئے مشکل کا سبب بن جائے ممکن ہے ہم غریب رہیں تو ہماری آخرت بن جائے ممکن ہے ہم امیر رہیں تو ہماری آخرت بن جائے کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جیب میں کچھ رہتا ہے تو خدا یاد آتا ہے اور کچھ لوگوں کا انداز یہ ہے کہ جب بالکل جیب خالی ہوتی ہے تو انہیں خدا یاد آتا ہے خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیں بھول کر کے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کر لو کہ جو تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے تم غافل ہو جاؤ گے لیکن ہم غافل نہیں ہیں تم ہمیں بھول جاؤ گے لیکن ہم تمہیں بھولنے والے نہیں ہیں یقیناً وہ اگر بھول گیا ہوتا تو آج ہم نہ ہوتے ایک لحظے کے لئے اس نے ہمیں فراموش کر دیا ہوتا تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی ماہ مبارک رمضان جس نے ہمیں برکتیں دی ہیں خدا نے ہماری زندگی اتنی بڑھائی کہ یہ نعمتیں ہمیں نصیب ہو گئیں اب مزید یہ چیز بغیر مانگے ملی ہے اب ہم اس مہینے میں جب مانگیں گے تو کیا نہ ملے گا بس ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زبان پاک و پاکیزہ ہو ہماری دعائیں طیب و طاہر ہوں ہمارے دل سے نکلی ہوئی صدائیں جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہوں آلودہ نہ ہوں تو یقینا خدا قبول کرے گا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مالک ہمارے قلیل آمال کو قبول فرما کثیر گناہوں کو معاف فرما دے آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں بیماروں کو شفاہ کامل و آجی لنایت فرما مقروضوں کے قرض ادا ہوں حال افراد کی پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرے ولی برحق کی ذات ہم سے راضی و خشنود نہ ہو جائے دنیا میں ہمیں زیارت حسین اور آخرت میں شفاہت حسین نصیب فرما و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو حسان فرما اللہ علیہ العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للعاسین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی العبد المبید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد وآلہِ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطخرہم تبہیرا اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون قرآنِ کریم ماہِ مبارک کے روزوں کے تعلق سے اپنے انتہائی اہم فرمان میں رشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض ہوا تھا لال لکم تتقون شاید تم اس کے ذریعے سے پرہیزگار بن جاؤ شاید اللہ کی نافرمانی سے بج جاؤ مبارک میں جو آمال ہیں جو مناجاتیں ہیں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں تک پہنچنے سے پہلے خود دعا کے بارے میں ہماری گفتگو ہے کہ دعا مانگنے کا انداز اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ گفتگو میں دعا کی قبولیت کے شرائط بیان ہوئے تھے اس کے بعد دعا کیوں قبول نہیں ہوتی رکاوٹیں بیان ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے جب ہم کسی کام کے لئے کسی آفیس میں کوئی اپلیکیشن درخواست وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے کچھ خاص آداب ہوتے ہیں اگر ان کا لحاظ و پاس نہ کیا جائے تو پھر اپلیکیشن واپس ہو جاتی ہے قبول نہیں ہوتی دعا بھی خدا کی بارگاہ میں ہماری درخواست ہے اس درخواست کو اس کے سامنے پیش کرنے کے آداب ہیں جن میں سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا کو بسم اللہ سے شروع کرے ارشاد ہوتا ہے لَا يُرَدُّ دُعَا اَوَّلَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے جس کی ابتدا بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سے کی جائے یعنی اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں کسی خواہش یا کسی تمنا کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی جائز اور حلال خواہش کو خدا سے مانگے طلب کرے لیکن شرط کیا ہے کہ اپنی دعا کا آغاز بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سے کرے بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ کا مطلب کیا ہے یعنی شروع کرتا ہوں اس پروردگار اور اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے رحمان بھی ہے یعنی تمام لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں چاہے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں اور رحیم کا مطلب مسلمانوں کے اوپر مومنوں کے اوپر متقین کے اوپر اپنے چاہنے والوں کے اوپر خصوصی عنایتیں رکھنے والا ہے اور ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل کرنے والا ہے لہذا آداب دعا میں پہلی چیز ہے کہ اپنی دعا کا آغاز بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سے کرنا چاہیے جب ہم کسی کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں آپ نے ہمارا فلا کام کرایا تھا آپ دوسروں کی غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتے رہتے ہیں آپ مستحقین کو نظرانداز نہیں کرتے یہ تعریف ہم کرتے ہیں اس تعریف صرف سامنے والے کے دل میں ایک طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا کے بارگاہ میں پہنچیں تو وہاں بھی تعریف و تمجید ضروری ہے کس کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک آدب یہ ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں تم اپنی خواہشوں اور تمناوں کا تذکرہ کرو تو پہلے اس کی تعریف اس کی حمد و سنہ اس کی تمجید اس کی تجلیل اس کے بعد پھر حرف مدعہ زبان کے اوپر لاؤ تمجید کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے حمد و سنہ کو بیان کرنا اس کی تعریف کو اپنی زبان کے اوپر لانا حدیث میں آیا ہے کہ کل دعائن لا یکونو قبلہو تمجید فہوا اپتر وہ دعا کہ جس سے پہلے خدا کی حمد و سنہ نہیں کی جاتی وہ دعا اپتر ہے اپتر کا مطلب کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے دم بریدہ ہے بے نسل ہے بغیر کسی نتیجے کے رہ جانے والی چیز ہے ایک آدمی کو اپتر کہا جاتا ہے جس کی نسل نہیں ہوتی ہے ایک آدمی کو اپتر کہا جاتا ہے جس کے پیچھے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے کیا مطلب یعنی جب انسان خود ہوتا ہے اور اپنا نتیجہ چھوڑتا ہے اولاد اس کی نتیجے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپتر نہیں کہلاتا ہے اپتر کون کہلاتا ہے جس کے پاس اولاد نو یعنی بے نتیجہ فرد حضرت فرماتے ہیں کہ ہر وہ دعا جس سے پہلے خدا کی حمد و سنہ نہ ہو یعنی ہم اپنی ضرورتوں کو مقدم کر رہے ہیں لیکن خدا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں خدا کی تعریف کو نظر انداز کر کے ہم اپنی ضرورتوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی دعا اپتر ہے یعنی اس دعا کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے دعا کرنے سے پہلے خدا کی تعریف کرو اس کی حمد و سنہ کرو اس کی تمجید کرو اس کی ذات کی تجلیل کرو اس کے بعد خدا سے دعا کرو کیا یہی دو شرطیں ہیں اگر ہم نے بسم اللہ کہہ لیا خدا کی حمد و سنہ کر لیا تو ہماری دعا قبول ہو جائے کی کا نہیں ایک اور شرط ہے جس شرط کا نام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود و سلوات پڑھنا خدا وند عالم نے اس درود و رحمت کے ارسال کو اتنا اہم عبادت قرار دیا ہے اسے اتنی اہم عبادت میں شمار کیا ہے کہ اس کو تو وہ قبول کرتا ہی ہے سلوات درود دعا رحمت آل محمد علیہ السلام کے لیے خدا اسے رد نہیں کرتا ہے جتنی بھی سلوات پڑھی جاتی ہے خدا اسے قبول کرتا ہے اب یہ ہماری ہوشیاری ہے کہ جو کچھ قبول ہوتا ہے اس کے درمیان میں وہ چیز پیش کر دی جائے کہ جس کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا یعنی اپنی دعا سے پہلے ہم سلوات پڑھیں اور اپنی دعا کے بعد سلوات پڑھیں جب پہلے اور بعد کی دونوں چیزیں قبول ہونے والی ہیں تو یقیناً وہ رحیم و کریم ہے وہ بیچ کی چیز بھی قبول کر لے گا اس لیے کہ کتنا عجیب و غریب مرحلہ ہوگا کہ ایک آدمی معاملہ کرے آدھا سامان لے اور آدھے سامان کو واپس کر دے ایسا بہت کم ہوتا ہے کریم سے بہت کم ہوتا ہے نماز جماعت کے لیے یہی فلسفہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جن لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے جن کی قرآہ صحیح نہیں ہے جن کا قیام و قوض صحیح جماعت میں کھڑے ہونے کے بعد ان کی نماز قبول کیسے ہو جائے گی کہ خدا جب تھوک کا معاملہ کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ایک ایک نماز کیسی کیسی نماز ہے اگر وہ قبول کرے گا تو سب قبول کرے گا رد کرے گا تو سب رد کرے گا اگر جماعت کی نماز میں ایک نماز بھی صحیح ہو گئی تو خدا اسے بہرحال قبول کرے گا اور جب ایک کو قبول کرے گا تو ایک کے ساتھ اسے سب نماز وں دعا جسے قبول نہیں ہو نہ ہے اگر اس دعا کے ساتھ ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کریں جو قبول ہونے والی ہے تو جو نہیں بھی قبول ہونے والی ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو کے رہے گی لہذا اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقینی مرحلہ چاہتا ہے تو وہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود و سلام پڑھے حدیث میں ہے لا يزال الدعا محجوب حتی 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 محمد و آل محمد یہ دعا جو ہے محجوب ہے محجوب کا مطلب کیا ہے خدا کی بارگاہ میں اور دعا میں حجاب ہے پردہ پڑا ہوا ہے آسان تر لفظوں میں ارض کروں کہ خدا کی بارگاہ میں اور دعا کے درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے خدا کے اور دعا کے درمیان میں رکاوٹ پائی جاتی ہیں لیکن جب دعا مانگنے والا محمد اور آل محمد کے اوپر درود و سلام پڑتا ہے تو درود و سلام ان رکاوٹ وں کو دور کر دیتے ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی حمد و تمجید کے ساتھ محمد اور آل محمد کے اوپر درود بھی پڑھے اول میں بھی پڑھے آخر میں بھی پڑھے اس لیے کہ درود کو بہرحال قبول ہونا ہے اور جب درود قبول ہوگا تو دعائیں بھی بہرحال قبول ہوں گی چوتھی شرط اور چوتھا آدب دعا مانگنے کے سلسلے میں ہے کیا مطلب یعنی اللہ کے نیک اللہ کے مقرب بندوں کو شفی قرار دینا ان کی شفاعت کو اپنے درمیان میں لانا یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے خالص بندے ہیں اللہ کے چہیتے بندے ہیں ان کو درمیان میں شفی قرار دیا جائے ان کو وسیلہ قرار دیا جائے جو جتنا ذریعہ بڑا ذریعہ ہوگا اتنا ہی دعا زیادہ قبول ہوگی لہذا خدا بند عالم نے استشفاء اور بسالحین کی شرط رکھی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو ذریعہ بناؤ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے وسیلہ بناؤ اپنی دعاؤں کو وہاں تک پہنچانے کے لئے نبیوں کو وسیلہ بناؤ اولیاء کو وسیلہ بناؤ ائیمہ کو وسیلہ بناؤ پنجتن پاک کو وسیلہ بناؤ سالحین کو وسیلہ بناؤ حتی نیک مومنین کو بھی وسیلہ بنائے جا سکتا ہے یعنی خدا کی نگاہ میں مومنین کی بھی قدر و قیمت اتنی بلند ہے کہ اگر ان کا واسطہ دے کر اس کی بارگاہ میں دعا طلب کی جاتی ہے تو خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِذَا کَانَتْ لَكَ حَاجَتٌ عِلَى اللَّهِ فَقُلِ اللَّهُمَّا اِنِّي أَسْعَلُكَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي فَإِنَّ لَهُمَا اِنْدَكَ شَانًا من الشَّان ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کسی ضرورت سے روبرو ہو جاؤ تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے کوئی کام سامنے آ جائے جس کے لئے خدا سے دعا کرنا ہے تو دعا کیسے کرو فَقُلِ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْعَلُكَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِي تم اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو کہ پروردگار میں تجھ سے اپنے ان مسائل کا اپنے ان سوالات کا سوال کرتا ہوں محمد اور علی علی صلات و السلام کے حق کے اعتبار سے یعنی ان کے حق کے وسیلے سے میں تجھ سے ان باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں کیوں فَإِنَّ لَهُمَا اِنْدَكَ شَانًا مِنَ الشَّان اس لیے کہ ان دو بزرگواروں کی بڑی برطری اور بڑی عظمت ہے تیری بارگاہ میں یاد رہے کہ صرف محمد اور آل محمد محمد اور علی سے عبارت نہیں ہیں بلکہ چہاردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک اور اہل بیت کے تمام افراد یہ سب اتنی مجد و صلاحیت رکھتے ہیں اتنی عظمت و برکت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو ہم ذریعہ بنائے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کی قبولیت کا تو خدا وند عالم ہماری دعا کو قبول کرتا ہے یہ چار باتیں وہ تھی جن کا تعلق دعاوں کی سجاوٹ سے تھا بسم اللہ ضروری ہے تمجید ضروری ہے استشفاء آل محمد علیہ السلام کو ان کے درمیان میں لانا دعاوں کے سلسلے میں لانا یہ بھی ضروری ہے سلوات پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد اب دعا کا آغاز اس انداز میں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں نہ جانے کتنی غلطیاں نہ جانے کتنی بھول نہ جانے کتنی نالائقیاں ہم سے دن بھر ہوتی رہتی اگر ہم یوں ہی سینہ تان کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو کیا بندگی کی یہی شان ہے ہاں جب ہم اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو اس کے گناہوں کا اس کی نافرمانیوں کا اعتراف کریں اقرار کریں پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی ہے پروردگار ہم سے اشتوا ہو گیا ہے ہم سے بھول ہو گئی ہے ہم سے چوک ہو گئی ہے مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی سے تھوڑا سا قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرض نہیں لیا تو جس سے قرض لیا ہے اس کو غصہ آئے گا اور وہ کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن ایک آدمی نے بڑا قرض لیا ہے جہاں بھی ملتا ہے کہتا ہے بھائی آپ کا قرض ہمارے ذمہ ہے میں کوشش میں ہوں ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں حالات خراب ہیں جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے ویسے ہی میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا ایک بڑا فیگر ہے اور بڑے فیگر کے ساتھ اس بات کا اقرار ہے کہ میرے اوپر آپ کا حق ہے میں اسے ادا کروں گا اور ایک چھوٹا فیگر ہے جس میں انکار کیا جا رہا ہے کہ میں نے لیا ہی نہیں یہ دونوں مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے ہیں اگر انسان نے چھوٹا گناہ کیا ہے اور چھوٹا گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہا ہے تو خدا اس چھوٹے گناہ کو معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہی کب ہے گناہ کیا ہے معافی نہیں مانگ رہا ہے لیکن اگر کسی سے بڑا گناہ ہو گیا ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے تضرر کر رہا ہے خضو خشو کر رہا ہے خدا سے مغفرت کا طالب ہے تو خدا اسے معاف کر سکتا ہے آپ خود کے لئے جگہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی پریشان حال ہے ورنہ یہ تو دینے کے لئے تیار تھا کہہ رہا ہے کہ میں دے دیتا لیکن ابھی موجود نہیں ہے تو جتنا انسان معذرت کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لئے دل میں جگہ بنتی جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص زد میں آ جائے اور کہے ہم نے لیا ہی نہیں ہے ولو یہ کہ تھوڑی سی اور چھوٹی سی رقم کیوں نہ ہو لیکن صاحب رقم جب یہ تمرد اور سرکشی اور باغیانہ مزاج دیکھتا ہے تو پھر وہ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے لہذا اگر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اب تک جو ہم نے گناہ کیا ہیں جو کوتاہیاں کی ہیں جو نالائقیاں کی ہیں اس کا ہم اپنی زبان سے اقرار کریں اور خدا کی بارگاہ میں ارض کریں پالنے والے شہوتوں نے بہکا دیا تھا پالنے والے غصے نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا پالنے والے نفس پرستی نے اولاد کی تمنا نے اولاد کی عارضو نے اور اپنے خاندان کی محبت نے ہمیں بہکا دیا تھا اس لئے بہک گئے تھے لیکن اب تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے طلب مغفرت کر رہے ہیں تو وہ خدا کہ جو ماں باپ سے زیادہ رحیم اور ماں باپ سے زیادہ کریم ہے وہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہے اور بھی شرائط موجود ہیں لیکن ان کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میں آخر میں ایک بات کہہ کر کہ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں بقیہ شرطیں کل میں آپ کے خدمت میں ارض کروں گا کہ دعا انسان کے لئے انتہائی بڑی نعمت ہے خود دعا کے لئے توفیق کا ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم نجانے کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کبھی کبھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی بھٹکتے ہیں یہاں سے وہاں بھٹکتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ارض کریں یہ انسان وسیلہ ہے منزل نہیں تضرر کریں گریہ کریں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو جو اتنا رحم و کریم ہے وہ ہماری دعاوں کو کیوں نہیں سنے گا آگے نشست میں وہ تمام باتیں آئیں گی کہ دعا مانگنے کے لیے ایک چیز ہے وقت کا تعین کس وقت دعا مانگنی چاہیے بارش کے موقع کے اوپر دعا مانگنی چاہیے جب آذان ہو رہی ہو تو دعا مانگنی چاہیے روزے کوئے افتار کا وقت ہو تو دعا مانگنا چاہیے سہر کا وقت ہو تو دعا مانگنا چاہیے جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے اغوا کر لیا تھا اور کوئے میں ڈال دیا تھا یوسف بادشاہ بن کے پلٹے بھائیوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اپنے باپ کے سامنے آ کر کے ان گیارہ بھائیوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد فرمائش کی کہ آپ میرے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں بڑا آسان تھا گیارہ بیٹوں کی مغفرت کی دعا کر دیتے لیکن فرماتے ہیں سو فاس تغفر لکم میں انقریب تمہارے لئے دعا کروں گا یعنی فوراں دعا نہیں کی انتدار کیا جمعہ کا جمعرات کا دن آیا رات گزری جب رات گزرنے کے بعد سہر نمودار ہوئی تو جناب یعقوب نے معین ہے جس میں زیادہ قبول ہونے کا امکان پائے جاتا ہے سہر کا وقت انتہائی قبولیت کی علامت ہے اور انتہائی قبول ہونے کا وقت ہے لہذا ماہ مبارک رمضان میں افتار میں بھی دعا پائی جاتی ہے اور سہر کے موقع پر بھی دعا پائی جاتی ہے اب اگر بندہ دونوں وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے اپنی دعاوں کو خدا کی بارگاہ میں مہینہ بھر پیش کرتا رہے تو وہ کون سائس خدا ہے جو اس کی دعاوں کو قبول نہ کرے گا پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری توفیقات میں ادافہ فرماؤ ہمارے عمال کو قبول فرماؤ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرماؤ و صل اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ مولانا غلام حسنہ انکرار وی ابن امیر علی صاحب